اسلام علیکم سلویو برلسکونی جو کہ اٹلی کا پرائم منسٹر تھا وہ دو ہزار ایک میں پارلیمنٹ میں کڑے ہو کر کٹیگوری کے لیے دنیا کو بتاتا ہے کہ جو ویسٹن سیولیزیشن ہے وہ اسلام سے سپیریر ہے یعنی کہ جو ویسٹ ہے اس کا جو سیولیزیشن ہے جو ثقافت ہے وہ جو اسلامی مسلمانوں کا سیولیزیشن ہے اس سے سپیریر ہے اور پھر بعد نے اس کو ریالیز بھی ہوا کہ انہوں نے کافی غلط بات کی اس پر انہوں نے اپلوجائز بھی کیا اس کے علاوہ ریسنٹلی پاس میں بریتش کے جو پولیٹیشن تھے جس کا نام تھا جیک سٹرا انہوں نے مسلم وومن کو یہ بتایا کہ آپ جب پبلک جگہ پر آپ ویزٹ کرتے ہیں آپ جو ہے وہ ویلنگ نہ کریں مطلب آپ پردہ نہ کریں ہجاب وغیرہ آپ نہ پہنیں سکاف وغیرہ آپ نہ پہنیں اسی طرح جو ٹونی بلیئر تھا اس نے کہا کہ جو ہجاب ہے یہ مارک آف سپریشن یعنی جب آپ ہجاب پہنتے ہیں یہ ایسا ہے کہ آپ خود کو باقی سوسائٹی سے الگ کرتے ہیں اس نے کہا کہ یہ مارک آف سپریشن اسی طرح ڈج گورنمنٹ کی بات کی جائے سو ڈج گورنمنٹ نے کہا کہ اس کو بین کرنا چاہیے اور انہوں نے بتایا کہ یہ پبلک آرڈر کیلئے کافی امپورٹن ہے سیکیورٹی کیلئے جو ہے وہ کافی امپورٹن ہے اور جو ان کے جو باقی جو سٹیزنز ہیں تو ان کے لیے یہ ایک امپورٹن جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ ہم ویل کو بین کریں فرانس کی بات کی جائے فرانس نے تو خیر دوہزار گیارہ میں ویل کو کمپلیٹلی بین کر دیا ہے اور اگر آپ فرانس میں ہیں اور آپ ہجاب کریں گے آپ سکارف اغیرہ پہنیں گے اور آپ مارکیٹ میں جائیں گے سو آپ پر جو ہے ایک سو پچاس یورو آپ پر جو ہے وہ فائن لگے گا یہ ان کا قانون ہے اچھا فرانس نے لابی پاس کیا دوہزار چار میں کہ ٹو سٹوپ دی ویرنگ آف مسلم سکارف کہ جو خواتین جو سکارف پہنتی ہیں وہاں پر کہ وہ اس کو ختم کرے جرمنی کی بات کی جائے جرمنی میں بھی بہت سارے سٹیٹس نے جو ہے جو ہجاب بومین پہنتی ہیں اس پر جو ہے انہوں نے ڈسٹریکشن جو ہے وہ امپوس کیے ہیں اسی طرح بلجم کی بات کی جائے سو ون بلجن ٹاؤن ہے آؤٹلٹ بلجن کا ایک ٹاؤن ہے سو انہوں نے بھی اس قسم کا ایک لا پاس کیا ہے ترکی کی بات کی جائے سو ترکی بینگ مسلم کنٹری وہاں پر نائنٹین ٹوئنٹیز کے بعد جب کمال آتا ترک کی ریولوشن لائی چونکہ وہ ایک موڈریٹر تھا ایک موڈرن ایک جو ویسٹرن جو کلچر تھا اس سے کافی متاثر تھا سو انہوں نے اس کو کمپریٹلی بین کر دیا آپ ترکی میں جو ہے وہ ہجاب وغیرہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے وہ کمپریٹلی بین ہے اسی طرح رول آف یورپین میڈیا یورپین میڈیا جو ہے وہ بھی اس میں ایک کافی کردار آدھا کر رہی ہیں اور وہ پروپیگیٹ کر رہی ہیں جو ان کے جو پولیٹیشن ہیں ویسٹرن میں یہ ویسٹرن لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ان کے پولیٹیشنز کا مسئلہ ہے اور وہ لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ کسی سائٹ پر ڈائیووٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ کافی ایڈکیٹڈ ہیں اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ جو میڈیا ہے وہاں پر سو وہ بھی بجائے کہ ہم حقیقت بتائیں لوگوں کو کہ ہجاب کیا ہے اسلامی کلچر کیا ہے اسلامی کلچر میں ہجاب کی کیا حصیت ہے قرآن چریف اس بارے میں کیا کہتا ہے سو وہ کہتے ہیں کہ یہ مارک آف سپریشن ہے اور وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں جو ویسٹرن میڈیا ہے اسی طرح یورپ میں زیادہ تر ایسے خواتین ہیں کہ وہ ہجاب پہنتی ہیں سو وہ جب کام پر جاتی ہیں سو انہیں کام سے نکالا جاتا ہے اور بہت سارے کیسز ہمارے پاس موجود ہیں اچھا اب جب یہ لوگ اس چیز پر بات کرتے ہیں جب ہجاب کو بین کرتے ہیں سو جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو کیوں بین کر رہے ہیں آپ ہمیں ریزنز بتائیں سو ویسٹرن پولیٹیشن ہمیں چار ریزن بتاتے ہیں چار وہ ہمیں ریزن بتاتے ہیں کہ ان چار ریزن کی وجہ سے ہم ہجاب کو بین کر رہے ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ دی ویل شوز ریفیوزل بائی دی مسلم کہ جب آپ ہجاب پہنتے ہیں آپ سوسائٹی میں آتے ہیں سو آپ لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی سے کوئی الگ مخلوق ہیں سو ایک یہ آرگومنٹ وہ پیش کرتے ہیں کہ ہجاب پہنا سوسائٹی میں آنا is like we are different from the rest of the people from the rest of the society باقی لوگوں سے ہم الگ ہیں فرسٹ آرگومنٹ اس آرگومنٹ کا میں ابھی جواب دوں گا سو یہ یہ وہ فرسٹ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں دوسرا کہتے ہیں کہ such clothing is a testimony to the operation of muslim women they are asked to wear even by their dominating men fall کہ جو خواتین ہیں مسلمان وہ خود تو اس کو پسند نہیں کرتی جو مسلمان خواتین جو ہے وہ ہجاب پہنا پسند نہیں کرتی لیکن جو مسلمان جو مرد حضرات ہیں سو وہ خواتین کو جو ہے وہ فورس کرتے ہیں کمپل کرتے ہیں کہ آپ نے ہجاب پہنی ہے سو یہ وہ یعنی ہم جو مسلمان جو مرد حضرات ہیں جو مسلم کنٹریز میں ہیں سو وہ ہم ایک اصوروار تیراتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خواتین عورتوں کو جو ہے وہ کمپل کرتے ہیں فورس کرتے ہیں کہ آپ نے ہجاب پہنی ہے دوسرا آرگومنٹ یہ پیش کرتے ہیں تیسرا ہے کہ دے دسپلی آف ریلیجیس سیمبل ڈو سیکلر سوسائٹی کیونکہ جو ہماری جو سوسائٹی سے وہ سیکلر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب کا جو ہے وہ سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے سو یہ جب ہجاب پہنتے ہیں سو یہ ہمیں دیکھاتے ہیں کہ جو سیکلر کنٹریز والے ہیں آؤ ہمیں دیکھ لو ہم جو ہیں وہ ریلیجیس جو ایک سیمبل ہیں وہ اس قسم کے جو چیزیں جو ہے وہ پہنتے ہیں سو یہ ہمیں شو کرتے ہیں ہم سیکولر سوسائٹیز کو کہ یہ ہمارا ایک ریلیجیس سیمبل ہے کہ ہم کافی ریلیجیس ہیں تیسرا آرگومنٹ اچھا چوتھا آخری آرگومنٹ یہ یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ بہت سارے ایڈیاز ہیں ویسٹ میں جس طرح کورٹ ہے جیوری ہے وہاں پر جب یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر یہ سارے جو ہے وہ سیکرورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے آپ وہاں پر عدارت میں جاتے ہیں سو سیکرورٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو بہن کرتے ہیں اب یہ جو چار آرگومنٹس یہ لوگ پیش کرتے ہیں یہ کمپلیٹلی بیسلس ہے کمپلیٹلی غلط ہے اور یہ اس لئے کرتے ہیں پہلا میرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پبلیسٹی کرتے ہیں جو ان کے جو لوگ ہیں دیکھیں وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اگین میں کہوں گا کہ وہ کافی ویلیجوکیٹڈ ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے آپ نے ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے لیکن ان کے جو پولیٹیشن ہیں وہ ان چیزوں کو غلطیوز کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح ان کو بزی رکھیں اور کسی طرح ان کے جو اپنے جو ویلیو سے ان کو سپورٹ کریں اچھا یہ لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ جو مسلم خواتین ہیں اس کو کوئی بھی فورس نہیں کرتا ان کا جو پہلا آرگومنٹ ہے کہ جو مسلمان مرد ہیں وہ خواتین کو فورس کرتے ہیں سو یہ ہم فورس نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سور نور میں مسلم خواتین کو حکم دیتے ہیں وہ مسلم خواتین کو نہیں مرد حضرات کو بھی حکم دیتے ہیں جو پردے کا جو آیات ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مردوں کو ہدایت دیتے ہیں حکم دیتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں کسی جگہ پر راستے میں جا رہے ہیں سو اپنی نظروں کو جھکا ہوں اس کے بعد وہ خواتین کو سو پردے کا حکم صرف خواتین کیلئے نہیں ہے وہ مردوں کیلئے بھی ہے سو یہ ہم فورس نہیں کرتے یہ قرآن شریف میں حکم ہے عورتوں کو تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہجاب وغیرہ پہنتے ہیں اور یورپ سوسائٹی میں وہ گھومتے ہیں سو یہ سیکولر سوسائٹی کو ڈسپلی کرتے ہیں شو کرتے ہیں کہ یہ ایک ریلیجیس سیمبل ہے سو ریلیجیس سیمبل کے وجہ سے ہم اس کو ڈسکاریج کرتے ہیں دیکھئے اگر خواتین ہجاب پہنتی ہیں اور وہاں پر جاتی ہیں سو اس سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ پیڈرنس نیکلس پہنتے ہیں اور اس نیکلس میں سلیب ہوتا ہے جو کریشنز کا جو ہولی ایک سیمبل ہے سو وہ پہنتے ہیں اسی طرح وہاں پر بہت ایس سارے لوگ ہیں جو شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں ٹی شرٹ اور ٹی شرٹ پر بھی سلیب وغیرہ بنا ہوتا ہے اسی طرح جوش جو ہے وہ اپنا ایک ہیڈ پہنتے ہیں اور ان کا اپنا ایک بالوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے اپنا ایک بڑا آورکوٹ پہنتے ہیں سو ویسٹ میں وہ کیوں ان کو آپ کرٹیسائز کیوں نہیں کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک ریلیجیس سیمبل ہے یہ آپ جب سلیب جو نیکلس پہنتے ہیں آپ ٹی شرٹ پہنتے ہیں اس پر آپ سلیب وغیرہ بناتے ہیں سو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہجاب جو ہے یہ ایک ڈسپلی ہے ریلیجیس سیمبل کا to show the western and to the secular societies سو آپ آپ کا یہ آگومنٹ جو ہے یہ یہاں پر میں اسی وجہ سے کاؤنٹر کروں گا کہ پھر اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے سو یہ بھی ایک بیسلس جو ہے وہ آپ کا وہ ہے اسی طرح جو تھا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اور ایسے جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے اس لئے ہم بین کرتے ہیں دیکھیں آپ یورپ کی عدالت میں اگر آپ دیکھ لیں سو وہاں پر سیکیورٹی کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پر یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں وہاں پر پوری چیکنگ ہوتی ہے سو یہ تو وہ بہت غلط کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہجاب میں جائیں گے تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے سیکنڈی جو ٹی شرز وہاں پر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو سو جب وہ پڑھاتے ہیں سو اس ٹائم پر وہ اپنا ہجاب وغیرہ جو ہے وہ اتار لیتی ہیں سو یہ بھی آپ کے لئے ایک میرے خیال میں ایک صحیح آرگومنٹس نہیں ہے ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ کمپلیٹلی بیسلس ہیں کمپلیٹلی غلط ہے اور ایٹ اس جسٹ اپروپیگنڈا اب ذرا آتے ہیں کہ قرآن چریف میں جو ہجاب کا کنسپٹ ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن چریف میں اگر ہجاب کا حکم دیتا ہے سو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دیکھیں قرآن چریف میں سب سے پہلے دو جگہ پر اس کا ذکر ہے ایک سور نور میں آیت نمبر اکتیس میں اس کا ذکر ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے سور احزاب میں آیت نمبر ففٹی نائن میں ہے پہلے ترٹی ون کی ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں اور پھر ففٹی نائن کو دیکھتے ہیں کہ جو ہجاب ہے سو ایکچول ہجاب کیا ہے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مو کو چھپانا ہے سو کیا مو کو کلا رکھنا یہ قرآن چریف اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی اسلام میں اس کا کیا ہے یا صرف ہجاب کیا ہے اور پردہ کیا ہے اس میں ہم وہ دیکھیں گے سب سے پہلے تو اس کی جو ترجمہ ہے سور نور کی کافی ایک بہت بڑی آیت ہے لیکن میں ترجمہ کروں گا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کہ جو مسلم خواتین ہیں ان کو ان کو جو ہے وہ حکم اللہ تعالی دیتے ہیں کہ وہ اپنے نگاؤں کو نیچے رکھیں شایستگی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں نٹ ٹو شو دیئر گلیمر گلیمر سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہوں وہ انسان بھی ہو سکتا ہے وہ ایک گاڑی بھی ہو سکتی ہے موائل بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے گھر بھی ہو سکتا ہے سو نٹ ٹو شو دیئر گلیمر ایکسیپٹ جو چیز باکی لوگ کو اٹریک کرتی ہے اس کو آپ شو نہ کریں ایکسیپٹ ووٹس ایکسپوز بائی ایکسیل یعنی جو آپ کی اختیار میں نہیں ہوتا سو پھر وہ آپ کی وہ نہیں ہوگی آپ گرہ انگار نہیں ہوگی کور دیئر بوسم ویڈ سکارف آپ کا جو چیزٹ ہوتا ہے سو اس کو آپ سکارف کے ساتھ جو ہے وہ کور کریں یعنی آپ کی جو ڈیکوریشن ہے آپ اگر خود کو تیار کرتے ہیں سو وہ آپ ہسپنڈ کے سامنے جو ہے شو کر سکتے ہیں فادر کے سامنے کر سکتے ہیں سسر کے سامنے کر سکتے ہیں بچوں کے سامنے کر سکتے ہیں آپ کے جو انکلز ہوتے ہیں پیٹرنل انکلز ہوتے ہیں یا میٹرنل انکلز ہوتے ہیں یا جو نوکر جو خواتین نوکر آپ کے گھر میں ہوتے ہیں یا میل ایسے حضرات ہوتے ہیں جسے مطلب ان کی عمر اتنی نہیں ہوتی اور وہ پردے کے بارے میں کچھ وغیرہ نہیں جانتے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ واک کرتے ہیں سو آپ جو ہے مطلب اس طرح نہ چلے کہ باقی لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو اور بیلیف ریپینٹ بیفور اللہ سو دیٹ یو میں پروسپر سو یہ ایک آیت ہے پردے کی اب آتے ہیں کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ اس آیات میں کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ اپنی پیغمبر اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور جو مسلمانوں کے بیویاں ہیں ان کو بتاؤں کہ وہ اپنے جو آوٹر گورنمنٹ سے اس کو پروٹیکٹ کریں اللہ تعالیٰ اس میں یہ ایک ایک امپورٹنٹ پردے اللہ تعالیٰ اس میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ میں ہجاب کا حکم اس لئے دے رہا ہوں ہجاب کا حکم اس لئے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو سکے اور وہ اس کو ریکوگنائز کر سکے کہ یہ ایک مسلمان عورت ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مولیسٹیشن یا کوئی چیل شال ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک ریکوگنائز ایک چیز ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ ایک عورت ہوتی ہے اس نے ہجاب پینی ہے اور وہ سوسائٹی میں جا رہی ہیں مارکیٹ جا رہی ہیں راستے میں جا رہی ہیں تو اگر اس نے ہجاب پینی ہے تو اس ہجاب سے اس کی ریکوگنیشن ہوگی اور مولیسٹیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نئی ہوگی اب اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو جلبی اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے اس سور عذاب کے آیات نمبر 59 میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو پردہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یہ آپ کے جو بال ہوتے ہیں یا آپ کی بوڑی وغیرہ یہ نیچے پاؤں تک جو ہے اس کو آپ نے کور کرنا ہے اب اس میں آپ کے پاس کون کون سے چیزیں ہیں جس کی اجازت ہے اور جسے اگر آپ کور نہ کریں تو آپ اس میں گناہگار نہیں ہو سکتے ایک آپ کا فیس یہ جو آپ کا فیس ہے ادھر تک اسے آپ اوپن رکھ سکتے ہیں آپ کے جو ہینڈز ہیں یہاں تک اسے آپ چوڑ سکتے ہیں اور آپ کے جو فٹ نیچے جو پاؤں ہیں جو آپ چپل وغیرہ پہنتے ہیں ان تین جگہ کو اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ہجاب سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کی جو پوری بوڈی ہوگی وہ کمپلیٹلی کور ہوگی یہ ہجاب ایکٹوال ہجاب اسلام اب جتنے بھی علماء ہیں جتنے بھی ٹاپ سکولر ہیں اور جو صحیح مذہب جانتا ہے اور جو تفسیر میں نے دیکھے ہیں یہ حکم ہے ہجاب کا قرآن میں اور یہ اس پر متفق بھی ہے اب آپ کی سوسائیٹی میں آپ کی گھر میں کوئی آپ کو فورس کرے گا وہ آپ کو فورس کرے گا بہت سارے ایسے معاشرے میں ہمارے مولویز ہیں وغیرہ ہیں پختون سوسائیٹی کی بات کیجئے یہاں پر ہمارا معاشرے میں یہ ہے کہ پختون سوسائیٹی میں بھی پردے کا وہ جو حکم ہے اسلامی اور پختون میں ہے اگر ہماری پختون سوسائیٹی میں یا بلو سوسائیٹی میں وہ چہرہ وغیرہ جو ہے چھپاتی ہے سو ایٹ مینز کہ وہ پختون کلچر کو ایڈاپٹ کرے گی سو اسلام میں آپ چہرے کو ہاتھوں کو اور اپنے فٹ کو جو ہے وہ کھلا چوڑ سکتے ہیں اور اس پر کوئی جو ہے وہ گناہ وغیرہ نہیں ہوگا اچھا اب جو مسلمان خواتین ہیں سو وہ کیوں اس آیت پر عمل نہیں کرتی اور اس کی مین وجہ کیا ہے مین وجہ یہ ہے کہ کنسپٹ آف ریلیجن از اپریویٹ میٹر جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتی سو وہ ایک آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ پردہ جو ہے یہ ایک پریویٹ میٹر ہے بلکل جو ہمارے نماز جو فرائض جو اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے سو ہم سب اس کے لئے ریسپونسپل ہوں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کا بوجھنی اٹھائے گا سو ہم اپنے عبادات کے لئے ہم ریسپونسپل ہوں گے لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا پریویٹ نہیں ہوتا وہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جب آپ حجاب نہیں کرتے ہیں اور آپ باہر جاتی ہیں سو اس سے جو سوسائٹی ہے وہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے سو یہ آپ کا ایک پریویٹ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ پریویٹ میرے خیال میں نہیں ہے اسی وجہ سے حجاب جو ہے وہ ضروری ہے فیشن مومن سمجھتی ہے کہ جو وہ باقی ویسٹرن موڈرن سیولیزیشن کو دیکھتی ہیں ٹی وی وغیرہ درامے وغیرہ یہ سارے چیزیں دیکھتی ہیں سو وہ دیکھتی ہیں کہ یہ حجاب وغیرہ پردہ وغیرہ یہ ایک ٹیک وڈ چیز ہے لہٰذا ہم اسے نہیں کریں گے اور وہ اس کو ڈسکریج کرتی ہے کلچر ومن فالوینگ دی ویسٹرن کلچر دو نٹ لائک ویل جو ومن ویسٹرن کلچر کو فالو کرتی ہیں سو وہ بھی ہجاب کو ڈسکریج کرتی ہے رول آف میڈیا دی میڈیا پرموٹ فیشن میڈیا جو ہے وہ فیشن وغیرہ کو جو ہے وہ پرموٹ کرتی ہے سو اسی وجہ سے بھی ویل ہم اسے ڈسکریج کرتی ہے موڈرنیزیشن ومن سمجھتی ہے کہ جو اگین کے جو ویل وغیرہ یہ ہمارے پاس بیک ورڈ یہ چیزیں سو یہ ایک مکمل ہجاب کا کنسیپٹ تھا جو کی ایک ایشو ہے ویسٹ میں چل رہی ہے اور میرے خیال میں اس سے ویسٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ویسٹ جو ہے وہ اگر آپ اس پر کرٹیسائز کریں گے سو آپ اپنے جو آپ کے جو ویلیوز اس کو جو ہے وہ آپ کرٹیسائز کریں گے آپ خود سمجھتے کہ ہر انسان کا فریڈم پہنا نہیں ہے آپ یہ بھی آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ بہت گرمی میں بھی آپ مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ ہجاب پہناتے ہیں اور گرمی میں بھی یورپ میں بھی ہم نے سردی میں ایسے خواتین دیکھی ہیں کہ وہ برف بھی ہوتی لیکن وہ پھر بھی ان کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ نیکٹ ڈریس ہوتا ہے سو آپ اتر گرمی گرمی کا ایک آرگومنٹ ہمیں پیش کرتے ہیں کی گرمی میں وہ ہجاب کیوں پہنتی ہے لیکن وہاں سردی میں وہ نیکٹ ڈریس پہنتی ہیں آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کرتے سو یہ میرے خیال میں آپ لوگ کا اپنا ایک کلچر ہے ان کا اپنا ایک سیبلیزیشن ہے اور ہمارا اسلام کا اپنا ہے آپ اگین نولیج حاصل کریں آپ آئی ٹی میں ترقی کریں آپ سپیس میں جائیں آپ میلینز ڈالر تجارت کریں ان سے فائدہ لیں لیکن کلچر نے کلچر 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 تکیو بیرے مچ